بسم اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دیں اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیاں بکھیر دیں دکھ دور کر دیں بیماریاں دور کر دیں اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں بہترین رزق عطا فرمانا آمین سلامین یا رب العالمین ابھی پاک کا واسطہ دیتے ہیں ہماری دعاوں کو قبول کر لینا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو بچے سبزیاں وغیرہ نہیں کھاتے تو ان کے لیے بڑی مشکل ماں کو ہوتی ہے میں نے کہا چلیں آج میں میری بچی زید کر رہی تھی میں نے منایا تھا آلو اور شملا مرچ تو زید کر رہی تھی کہ مجھے نہیں کھانا تو میں نے پھر اس میں یہاں پہ خوبص ملتے ہیں سعودی عرم میں ایک بول منا میں نے پہلے ایک انڈا پھینڈا تھا اور دھود اس میں تھوڑا سا ڈالا تھا آدھا کپ اور پھر میں کالی مرچ اور نمک تھوڑا سا ڈال کے اس کو پھینڈ لیا اچھی طرح نمک بعد میں میں نے ڈالا اور کالی مرچ بھی میں بھول گئی تھی تو وہ اچھی طرح پھینڈ لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں جے ڈروٹی ڈال کے یہ جو خوبص ملتے ہیں سعودی عرم میں وہ میں نے ڈال کے اس کو بھی میں نے اچھی سے دودھ اور انڈے میں ہینڈ بلینٹ سے کر لیا اور اس میں سالن ڈال دیا سالن جو ہے نا وہ آلو اور شملہ کی مرچ تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی روٹی انڈا اور دودھ میں اور پھر اس کو بھی ہینڈ بلینٹ سے کر کے تو یہ میں روٹی جو ہے اوپر ڈالی ہے اور یہ دیکھیں اچھا لک بھی آیا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے دو تین طریقے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اس کو پلٹانے کے تو جو میرے پاس جو سپون ہے نا پلٹنے والا لونگ والا وہ مجھے ملا نہیں تو میں اس سے سٹیل والے سے لگی ہوئی تھی تو اس سے نا پلٹی نہیں جاتی ورنہ وہ جو سب پلاسٹیک کا ہوتا ہے نا اس سے پلٹ سکتے ہیں ویسے تو اس لیے میں نے پہلے اس کو پلٹ میں الٹایا اور پھر اس میں دوبارہ سے تبے پر رکھا تھا دوسری جو میں نے روٹی بنائی وہ بھی اس طرح سے کہ تبے سے چھڑا کے تو پہلے میں نے پلٹ میں ڈالا اور پھر الٹا کے دوسری طرف بھی اس کو تبے پر ڈال کے میں نے سیکھ دیا تو یہ ماشاءاللہ سے دو روٹیاں بن گئی تھی ڈیر خوبص کی اور تھوڑا سے سالن سے پھر اس کے پر کیچپ ڈالا ایک تو کیچپ کے بغیر بیٹی نے تو کھایا دہیں کے ساتھ اور یہ پھر کیچپ اوپر ڈال دیا تھا تو یہ بہو نے کھایا ویسے مایونیز اور کیچپ ملا کے کھائیں تو اور بھی مسیقہ لگئے میرا کیونکہ روزہ تھا پھر میں نے جب روزہ کھولا تو میں نے بھی پھر یہی بنایا تھا اور میرے پوتے نے بھی کھایا شوق سے الحمدللہ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں کوئی بھی سالہ نیا جو بچے نہیں کھاتے اس کو اس طرح سے بنائیں یہ تو میں نے اوپر کیچپ ڈالا آپ ساتھ رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں کیچپ اور مایونیز کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ بلیز لائٹ شیئر اور سبسکرائب زرور کی جئے گا زکلو خیر